یہاں پہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس ایکسل کی فائل ریسیو ہوئی ہے ہماری میل پہ ہے اور جیسے ہم نے ایکسل کی فائل یہ ڈاؤنلوڈ کری تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا ڈاٹا کافی زیادہ ہے ایکسل کی فائل میں جس کو ہم پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایکسل میں اگر ہم دیکھیں ڈائریکلی یہاں پہ پرنٹ دیں گے تو ہمارا ڈاٹا دیکھیں بلکل پوفیکٹ نہیں آئے گا مطلب ملٹیپل شیٹس میں ہمارا ڈاٹا پرنٹ ہوگا اور یہی گلتی ہم جادہ تک کرتے ہیں ایکسل میں جب بھی ہم نے پرنٹ دینا ہوتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہی بتاؤں گا کہ آپ ایکسل میں پرنٹ سیکٹ اپ کیسے کر سکتے ہیں بلکل پوفیکٹ لی تاکہ چاہے آپ کا ڈاٹا جتنا مرضی بڑھا ہو تو آپ ایک پیچ پر اس کو فٹ کر پائیں گے یا ملٹیپل شیٹس میں بلکل پوفیکٹ پرنٹ لے پائیں گے تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی انفرمیٹیب تو دمشکہ دوستو میں رتیش آپ سب کا سواگت کرتا ہوں کریٹیو لاننگ کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر سلیٹیڈ بہت ساری ٹپس ان ٹرکس جاننا چاہتے ہیں تو نیچے در ایٹ کلے گے سبسکرائب بٹن اس پر کلک کر لیجے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سو لیٹیڈ لیٹیس نوٹیفکیشن ریگولرلی ملتی رہے تو آئے دوستو لیٹس بگن ویڈ اس ٹاپک تو دوستو دیکھیں ہمارے پاس ایکسل میں یہ والا ڈاٹا ہے اور یہ والا ڈاٹا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ہے مطلب ہم اس ڈاٹا کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں ڈائریکلی یہاں پہ کنٹرول پی کی مدد سے اس کو پرنٹ کرتے ہیں تو کچھ ڈاٹا اس طرح کا آپ کو دیکھے گا مطلب یہ والا ڈاٹا آپ کو ملٹیبل چھیٹس میں پرنٹ ہو رہا ہے جو کی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ہم چاہتے ہیں یہ والا ڈاٹا ایک پیج میں ارجسٹ ہو جائے مطلب اس کی ورث ایک پیج میں ارجسٹ ہو جائے اور ساری پیجز میں آپ کا ڈاٹا پرفیکٹلی یہاں پہ پرنٹ آ جائے تو اس کے لئے دوستو آپ نے کچھ سیٹنگ دھیان رکھنی ہے جب بھی آپ ایکسل میں یہاں پہ پرنٹ نکالیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیپ بے سٹیپ آپ نے کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے دوستو آپ نے یہاں پہ پیج سیٹ اپ کے آپشن میں جانا ہے پیج سیٹ اپ کے آپشن میں جانے کے لئے آپ کے دو تین طریقے ہوتے ہیں یا تب جب آپ دیکھیں کنٹرول پی پریس کرتے ہیں جو پرنٹ کی ونڈو آتی ہے یہاں پہ نیچے یہ آپشن مل جاتا آپ کو پیج سیٹ اپ کا مطلب اگر آپ ایم ایس ایکسل کا نئے ورجن یوز کرے تو تھو تھوزن سے اوپر والا تو آپ کو یہاں پہ پیج سیٹ اپ یہاں پہ مل جائے گا تو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے پیج سیٹ اپ کی ونڈو ہو جائے گی جہاں سے آپ ساری سیٹنگ کر سکتے ہیں پرنٹ دینے سے پہلے اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کو وہاں پہ پیج سیٹ اپ نہیں مل رہا تو آپ یہاں پہ دیکھیں پیج لیا اوٹ کا اپشن ہے اور نیچے ہی آپ کو یہ ایرو کی ملتی ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو پیج سیٹ اپ کی ونڈو یہاں سے بھی اوپن ہو جائے گی اور تیسرا طریقہ کیا ہے تیسرا طریقہ آپ شورٹ کر تریقے سے شروع کر سکتے ہیں پیج سیٹ اپ تو اس کے لئے جب سب سے پہلے پریس کریں یہاں پہ آلٹ بٹن آل بٹن پریس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ پریس کرنا ہے پی بٹن اور اس کے بعد پریس کرنا ہے یہاں پہ اس پی بٹن ایک ساتھ تب بھی پیج سیٹ اپ کی ونڈو اوپن ہو جائے گی تو آپ یہاں پہ تین طریقے سے دیکھے پیج سیٹ اپ اوپن کر سکتے ہیں ابھی میں کیا کرتا ہوں کنٹرول پی کرتا ہوں اور نیچے سے یہاں پہ پیج سیٹ اپ پہ کلک کر لیتا ہوں اب دیکھیں دوستو جب بھی آپ ایکسل میں اپنا پیج سیٹ اپ کریں تو سب سے پہلے آپ نے پیج سائز دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کس پیج سائز میں آپ نے پرنٹ کرنا ہے کون سا پیج سائز سپورٹ کرتا ہے آپ کا پرنٹر مطلب اے فور لیگل اے تھری جس میں بھی آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیج سائز کا آپ کو دیکھیں بلکل نیچے مل جاتا ہے تو یہاں سے آپ نے اپنا پیج سائز سیلیکٹ کر لینا ہے سب سے پہلے تو میں اس کو پرنٹ کرنا چاہتا ہوں اے فور میں تو میں نے اے فور سیلیکٹ کر لیا اور دوسری جو پیج سیٹنگ کا اپنے جو دھیان دینی ہے وہ ہے آپ کی اورینٹیشن مطلب جب آپ پرنٹ دینا چاہتے ہیں وہ پورٹریٹ میں دینا چاہتے ہیں یا لینڈسکیپ میں پورٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کا پیج بلکل سیدھا ہو ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے آپ کا پورٹریٹ اور جب اس پیج کو بلکل ٹیڑا کر دیں گے تو وہ ہوتا ہے آپ کا لینڈسکیپ میں ریکمنٹ کروں گا کہ جب آپ کا ڈاٹر زیادہ ہو تو آپ اپنے ڈاٹر کو لینڈسکیپ میں پرنٹ کریں تاکہ آپ کا ڈاٹر دیکھیں زیادہ آ جائے آپ کے ایک پیج میں تو ابھی دیکھیں میں نے اس کو لینڈسکیپ کیا اور اوکے کیا تو آپ دیکھیں گے آپ کا ڈاٹر یہ لینڈسکیپ پوزیشن میں آ گیا مطلب یہ والا پیج بلکل ٹیڑا ہو گیا اور کچھ ڈاٹر آپ کا یہاں پر اڈجسٹ ہو گئے ایک پیج میں لیکن ابھی بھی دیکھیں ڈاٹر تو نہیں آ رہا ہے پروپر وے میں تو اس کے لئے آپ نے کچھ اور سیٹنگ کرنی ہے تو اس کے لئے اگر میں جاتا ہوں یہاں پہ پیج سیٹ اپ میں اور پیج سیٹ اپ میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ ملتا ہے آپشن سکیلنگ کا سکیلنگ میں دیکھیں دو آپشن ہوتے ایک ہوتا ہے اڈجسٹو اور ایک ہوتا ہے آپ کا فیٹ ٹو اڈجسٹو میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بائی ڈیفالٹ ہندرڈ پرسنٹ ہے مطلب جتنا ڈاٹر آپ نے یہاں پہ ٹائپ کیا ہے اتنا سکیلنگ میں یہ پرنٹ ہو رہا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اپنے اگر میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں پہ ایٹی پرسنٹ تو دیکھیں ایٹی پرسنٹ میں آپ کا ڈاٹر یہاں پہ پرنٹ ہوگا آئیے دیکھتے کر کے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دیکھیں ایٹی ڈال دیا اور ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ ڈاٹر یہاں پہ فٹ ٹو کا فٹ ٹو آپ کو بالکل سکیلنگ کے نیچے ہی ملتا ہے تو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ دو آپشن ملے گا فٹ ٹو وائڈ اور ٹال مطلب چڑائی میں آپ کتنا ڈاٹر چاہتے ہیں اور یہاں پہ لمبائی میں آپ کتنا ڈاٹر پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دوستو سب سے پہلے دیکھیں فٹ ٹو میں اگر میں وائڈ میں ون کر دوں گا تو کیا ہوئے گا کہ جو آپ کا ڈاٹر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک پورا آپ کا فٹ ہو جائے گا ایک ہی شیٹ میں اور اگر میں ٹال کو بھی یہاں پہ ون کر دوں گا تو اس سے کیا ہوگا جتنا بھی ڈاٹر آپ کا سارا ہوگا وہ ایک ہی شیٹ میں یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائے گا تو آپ کو سمجھانے کے لئے ابھی دیکھیں میں نے یہاں پہ ون ون کر دیا دونوں اور رکھ کے پریس کیا تو اس سے کیا ہو آپ کا ڈاٹر تو دیکھیں ایک پیج میں یہاں پہ آ گیا لیکن بہت ہی چھوٹا ہو گیا ہے تو آپ نے یہ گلتی بلکل بھی نہیں کرنی جب یہاں پیج سیٹ اپ کر رہے ہیں تو اس کے لئے اگر میں پیج سیٹ اپ میں جاتا ہوں اور فٹ ٹو میں آپ نے دیکھیں وائیڈ میں تو ٹھیک ہے ون ڈال دیا لیکن ٹال میں آپ نے اس کو یہاں پہ کھالی ہی چھوڑ دینا ہے اور رکھ کے پریس کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کا ڈاٹر یہاں سے لے کر یہاں تک ایک شیٹ میں آ گیا ہے پروپر وے میں اور جیسے آپ نیچے سکرول کریں گے تو دیکھیں پورا شیٹ میں آپ کا ڈاٹر ایڈجیسٹ ہو گیا ہے مطلب سکس پیجز میں آپ کا ڈاٹر یہ سارا ایڈجیسٹ ہو گیا اور سارا ڈاٹر ایک شیٹ میں یہاں پہ آ بھی گیا ہے اس لئے ان سے دوستو کچھ اور سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ مارجنز کی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈاٹر میں کافی سارے مارجنز آپ کے یہاں پہ چھوٹے گئے ہیں چاروں طرف سے مطلب ٹاپ کا مارجن لیفٹ کا مارجن رائٹ کا مارجن اور بوٹم کا مارجن اس کی سیٹنگ کر سکتے تاکہ آپ کا ڈاٹر اور آجے ایک ہی شیٹ میں اور کم سے کم شیٹ میں آپ اپنے ڈاٹر کو پرنٹ کر سکے تو اس کے لئے دوستو دیکھیں اگر میں پیج سیٹ اپ میں جاتا ہوں نیکس ٹیپ جو ملتا ہے وہ ہوتا ہے مارجن کا تو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کو یہاں پہ چار طریقے مارجن مل جائیں گے ٹاپ پہ دیکھیں 0.75 کا گیپ ہے آپ اس کو کم کر سکتے تو ابھی میں جیسے 0.5 کر لیتا ہوں ویسے جو لیفٹ کا بھی میں گیپ کم کر لیتا ہوں 0.5 کر لیا رائٹ کا بھی میں 0.5 کر لیتا ہوں اور جو بوٹم کا ہے وہ بھی میں 0.5 کر لیتا ہوں تو اس کو میں یہاں پہ ڈلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں سینٹر آف دے پیج ہے ہوریزونٹلی لکھا ہے میں نے تاکہ جو ڈاٹا ہے آپ کا وہ سینٹر میں آ جائے جو چاروں طرف سے جو مارجن چھوڑا گیا ہے اس کے سینٹر میں آپ کا ڈاٹا یہاں پہ پرنٹ ہو اور جس میں یہاں پہ اکے پریس کرتے ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کا ڈاٹا کچھ بڑا ہو گیا ہے اور آپ کا ڈاٹا بھی کچھ زیادہ آنے لگے ایک شیٹ میں اور یہ دیکھیں چاروں طرف سے جو مارجن چھوڑے 0.5 کے اس کے یہاں پہ سینٹر میں بھی آ رہا ہے تو دوستہ آپ اپنے اکورڈنگلی مارجن کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا بھی ڈاٹا آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اس لئے سے دوستو اگر آپ جب بھی پیج سیٹ اپ کر رہے ہیں یا پرنٹ سیٹ اپ کر رہے ہیں ایکسل میں جو نیکس چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے وہ آپ کا ہیڈر این فوٹر ہم نے ڈاٹر دو ایڈیسٹ کر لیا لیکن ہم ہیڈر این فوٹر ڈالنا بھول جاتے ہیں اب جیسے کہ اگر آپ کا بوس کہتا ہے کہ اس ڈاٹر کو پرنٹ کر رہی ہے ساتھی میں اوپر کمپنی کا نام لکھا آنا چاہیے میری تو اس کے لئے جیسے آپ یہاں پہ ہیڈر این فوٹر کا یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ہیڈر کا اپشن ہے تو جیسے آپ نے ہیڈر لکھنا یہاں پہ اوکے اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں کمپنی کا نام لکھا آگیا ABC کمپنی لیمنٹیڈ نیچے بھی جائیں گے تو ساری جگہ وہی والا ہیڈر لکھا آگیا ہے ویسے دوست آپ یہاں پہ فوٹر بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے پیج نمبرز ڈالنے ہیں اپنے ڈاکومنٹ میں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو جیسے میں پیج سیٹ اپ میں گیا ہے اور یہاں پہ ہیڈر انڈ فوٹر میں گیا اور فوٹر میں یہاں پہ میں سیٹ کر لیتا ہوں پیج ون جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں پیج ون آگیا ہے اور اوکے پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے ہر پیج میں آپ کے پیج نمبر آگیا پیج ون آگیا یہ پیج ٹو آگیا ویسے ہمارے دیکھیں ٹوٹل سکس پیجز ہے تو سکس پیجز آپ کے یہاں پہ منشن بھی ہو گئے ہیں اب ایک چیز دیکھیں مجھے کمی لگ رہی ہے اس ڈاکومنٹ میں جب بھی آپ دیکھیں پرنٹ کریں گے تو وہ ہے کہ آپ نے دھیان رکھنا ہے جب آپ دیکھیں پرنٹ کر رہا تو اوپر لکھا رہے سیلز ڈاٹا اور جیسے میں نیچے جا رہا ہوں تو دیکھیں سیلز ڈاٹا یہاں پہ کٹ رہا ہے مطلب مجھے نہیں پتہ لگ رہا ہے یہ کس چیز کا ڈاٹا ہے اور اگر آپ کے بس ڈاٹا زیادہ بڑا ہو تو میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ ہر شیٹ پہ جو آپ کی ہیڈر ہو ہے وہ ریپیٹ کریے تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ آپ نے ڈاٹا کس چیز کا پرنٹ کیا ہے اور آپ کو کوئی بھی کنفیوزن نہ رہے تو اس کے لئے جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اپنی ایکسل کی ونڈو میں جانا ہے اور جانا ہے یہاں پہ پیج لیا اوٹ کے ٹیب میں ٹیب میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ آپشن ملے گا پرنٹ ٹائٹل کا آپ اس پہ کلک کریے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ملے گا شیٹ کا ٹائب اور یہاں پہ ایک آپشن ملے گا روز ٹو ریپیٹ ہے ٹاپ مطلب آپ ٹاپ پہ کونسی رو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں ہر شیٹ پہ تو اس کے لئے جسٹ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں جو ایرو کی ہے اس پہ کلک کرتا ہوں اور جو رو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو میں یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ہا رہا ہے ہیڈر بھی آ رہا ہے فوٹر بھی آ رہا ہے سیکنڈ شیٹ میں جاؤں گا تو اگین یہاں پہ فیلز ڈاٹر کی جو رو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے ہر شیٹ میں تو اس لنگ سے دوستو آپ اپنے ڈاٹروں کو ایک پروفیشنل وی میں پرنٹ کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ اپنے ڈاٹر کا پرنٹ نکھا لیں گے تو وہ بلکل پورفیکٹ آئے گا مطلب کوئی بھی کمپلینٹ نہیں ہوگی اور آپ کا بہت آپ سے دیکھیں امپریس ہونے والا ہے ایکسل میں جب آپ کام کریں گے تو دوستو اگر آپ ایمیس ایکسل سیکھنا چاہتے بلکل شروع سے اور ایمیس ایکسل کے سارے کونسپٹس کلیر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں ہمارا ایمیس ایکسل کا بگنر کورس یہاں پہ لانچ ہو گیا ہماری ویب سائٹ پہ جو کی ہے creative learning by retage dot in انرولمنٹ کریں گے آپ کو ایمیس ایکسل سے ریلیٹیڈ بہت ساری یہاں پہ pre-recorded ویڈیوز مل جائیں گی جن کو آپ lifetime یہاں پہ ایکسس کر پائیں گے ان ویڈیوز کو دیکھیں آپ ایمیس ایکسل کو بلکل ڈیٹیل میں سیکھ پائیں گے اور سارے کونسپٹس کلیر کر پائیں گے تاکہ جب بھی آپ اپنے آفسس میں کہیں پہ جوب کرے یا کہیں پہ بھی آپ جوب کے لیے جائے تو آپ کو ایمیس ایکسل کے سارے کونسپٹس کلیر رہے تو دوستو ابھی کر لیجی اس کورس میں انرولمنٹ کیونکہ آپ کو دیکھیں ایمیس ایکسل سے ریلیٹیڈ بہت کچھ یہاں پہ سیکھنے کو ملے گا تو دوستو ملتے اس کورس میں until then good bye take care